میں آپ کو بتا دیں کہ پانچ دیوسی دیپوت سو آج سے شروع ہو گیا ہے روشنی کے پرو کے لیے شہر سج دھج کر تیار ہے شہروں کے پرموک بازار گلی چوراہے سجنے لگے ہیں دھن تیرس پر بکری کو لے کر ویپاریوں نے ابھی تیاری کر لی ہے اور ان پانچ دنوں میں دیوتاؤں کے پوجن کا وشیش مہدو ہے جو دھنا دیکش کبیر کے پوجن سے شروع ہو کر مرتیو کے دیوتا یمراج کے لیے دیبدان تک چلتا ہے تیرس تیتھی آج سے گیارہ بچ کر اکتیس منٹ پر شروع ہوگی اور بدھوار کو صبح نو بچ کر تین منٹ تک رہے گی اس بار چطردشی تیتھی کا کشہ ہوا ہے دھن تیرس میں دھن شبت کا سمبند سمپتی کے ادھیپتی کبیر کے ساتھ آروجی کے پرداتا دھنونتری سے بھی ہے اسی لیے اس دن چکٹسک لوگ امردھاری بھگوان دھنونتری کا پوجن کرتے ہیں اس دن سے دیب جلانے کی شروعات ہوتی ہے اور پانچ دنوں تک دیب جلائے جاتے ہیں مانت ہے کہ اس دن خریدے گئے سونے یا چاندی کے دھاتوں میں پاتر اکشے سکھ دیتے ہیں اس ناتے لوگ نئے برطن یا دوسرے نئے سمان دھن تیرس کے دن ہی خریدتے ہیں ایک پرمپرہ یہ بھی ہے کہ اس دن نو ندیوں کے نام کا اچھارن کیا چاہے نو ندیوں کے نام ہیں مہا پدم شنک مکر کچھپ مکند کند نیل اور کھر گورت اللہ بے کی دھن تیرس پر اس پار سرو سدھی دائک ترپوشکر یوگ سوریدوے سے دن کے گیارہ بچ کر اکتیس منٹ تک رہے گا یہ سبھی شبکاریوں میں سدھی دائک کہا گیا ہے بھارتی ہے سنسکرتی میں دھرم شاستر میں دیپوتسو کا بہت بڑا مہتو ہے دیپاولی مہان پروہ ہے اور یہ پنچ پروہ کہلاتی ہے پانچ دن تک اس کا اتصاو منتا ہے ان میں سب سے پہلے دھن تیرس آتی ہے دھن تیرس اس لئے آتی ہے کہ منوش یدی لکشمی کی پرابتی کرتا ہے لیکن لکشمی کی پرابتی اور اس کا اپیوگ اور اپیوگ تب ہی کر سکتا ہے جب شاریرک درشتی سے وہ سوست رہتا ہے اور شاریرک درشتی سے سوست رہنے کے لئے سب سے پہلے بھگوان دھنوانتری کی پوجا کی جاتی ہے یہ بھی چودہ رتنوں میں ہی ہیں جو چودہ رتنے نکلے ہیں سمودر منتن کے بعد ان میں دھنوانتری کی پوجا سب سے پہلے کی جاتی ہے جس سے کہ ہم شاریرک درشتی سے مانسک درشتی سے سوست رہیں تاکہ جو لکشمی پرابت کریں اس کا صحیح صدو پیوگ کر سکیں اس لئے دھن تیرس کو لکشمی پوجن سے پہلے سوست رہنے کے لئے بھگوان دھنوانتری کی پوجا کی جاتی ہے اور اسی دن گہنے سونے چاندی کے برتن گہنے اور تامبہ پیتل اور کئی دھاتوں کے پاتر آدھی خریدے جاتے ہیں کئی وسطوں میں خریدی جاتی ہیں اور شب مانی جاتی ہیں اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ لکشمی پوجن سے پہلے ہم لکشمی پوجن کے لئے پاتر اور ان کے گہنے آدھی ہم خریدتے ہیں یہ پرتوی مہا لکشمی کا روپ ہوا کرتی ہے اور مہا لکشمی پرتوی کا پرتنید تو کرتی ہیں یہ دھاتویں سونا چاندی لوہا تامبہ پیتل آدھی پرتوی سے ہی نکلتے ہیں اس لئے پرتوی کے ہی انگ ہوتے ہیں اور پرتوی ہی مہا لکشمی کا روپ ہوتی ہے اس لئے ان کو گھر میں لے کر کے آتے ہیں دیوالی سے پہلے دھن تیرس کے دن جس سے ان پاتروں سے ان گہنوں کو پہن کر کے لکشمی کو رجا سکیں اور لکشمی کی پوجا کر سکیں اس لئے دھنوانتری ترہودسی اور دھن تیرس کو گہنے پاتر آدھی خریدنے کا بہت بڑا سوفل مانا جاتا ہے اور اس لئے دھنوانتری اور دھن تیرس سے دیوالی سے سب سے پہلے پنچ پرواہ میں سب سے پہلا دن ہمکہ رو دائیں